بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہمارا چونکہ لیورڈ کا ٹاپک چل رہا ہے اور کچھ ساتھیوں نے لیورڈ کے بارے میں کچھ انفرمیشنز حاصل کرنے کے لیے کالز بھی کی تو میں نے بہتر یہی سمجھا کہ جدہ جدہ ایک ایک بندے کو جواب دینے کے بجائے اس کو ویڈیو بنا کرتا کہ تمام ساتھیوں کے لیے شیئر کی جائے تاکہ تمام ساتھی اس سے فیرہ اٹھا سکے دیکھیں سب سے پہلی بات جو سوال کیا گیا ہے وہ ہے فیٹی لیورڈ ہمارا فیٹی لیورڈ کے معنی کیا ہے فیٹی لیورڈ کیوں ہوتا ہے اصل میں ہمارے جگر میں ایک خاص تناسب سے چربی کی زیادتی کو جو چربی خاص تناسب سے موجود ہوتی ہے جب اس کی زیادتی ہوتی ہے اس کو ہم فیٹی لیورڈ کہتے ہیں جگر میں چربی کا ہونا آوریڈی نارمل ہے لیکن جب یہ چربی نارمل چربی جگر کے اپنے ہجم سے اس سوجم کے مطابق دس فیصد ہو جاتی ہے اس سوجم کے مطابق مقابلے میں تو اس کو ہم فیٹی لیورڈ کہتے ہیں فیٹی لیورڈ کی مختلف سمٹمز ہیں مختلف علامات ہیں مختلف اس کی وجوہات ہیں آوریڈی فیٹی لیورڈ کو ہمیں کیسے پتا چلے گا بغیر ٹیسٹ کے جب ایک ڈاکٹر طبیب یا حکیم کے پاس کوئی آدمی آتا ہے وہ اپنا مرض چیک کرواتا ہے چاہے وہ نبض کی شکل میں چیک کروائے تو ہمیں ان علامات کو دیکھنا ہے کہ فیٹی لیورڈ میں سب سے پہلے علامات اسے پوچھیں جائیں بھوک میں کمی ہو جاتی ہے وزن میں کمی ہو جاتی ہے پیڈ میں بے چانی ہوتی ہے جگر میں یہ سب چیزیں چربی کی زیادتی سودش اور انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہیں وزن میں کمی پیڈ میں درد کمزوری الجن سب فیٹی لیورڈ کی علامت ہے فیٹی لیورڈ میں سب سے پہلے تو پیڈ کا جو دائنی طرف کا حصہ ہے وہ آپ کو ہمیشہ بھاری محسوس ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ مریض کو پیٹ کے بھال آپ لٹائیں اور ہاتھوں کی انگلیوں سے آٹھویں پسلی کے نیچے سے آپ اس کو دبا کر دیکھیں آپ کو ساتھویں آٹھویں پسلی کے نیچے آپ کو وہ جگہ انتہائی سخت محسوس ہوگی اور اس کو جب آپ دبائیں گے تو جگر والی درد جگہ پر مریض کو پین محسوس ہوگا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا جگر کا نیچے والا حصہ جو فیٹی ہوا ہوا ہے اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جگر کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ فیٹی ہوا ہوا ہے یعنی کہ وہ پھولا ہوا ہے تو اوپر کی طرف جب جگر بڑھتا ہے تو دانے ہاتھ کی جو ہڈی ہے اس میں درد ہوتی ہے خانسی ہوتی ہے خانسی میں سانس لینے میں تکلیف بھوک کا مر جانا بلکل بھوک کا نہ لگنا مو کا ذہکہ کروا ہونا زبان پر میل ہونا پیٹ پھول جانا اور تیز جیسے آج چپتا ہوا درد محسوس ہونا یہ فیٹی لیور کی علامت ہے جلد اور آنکھوں کا پیلا ہو جانا یہ بھی علامت جو ہیں فیٹی لیور کی ہیں اب فیٹی لیور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ فیٹی لیور کیوں ہوتا ہے تو فیٹی لیور کی جو سب سے بڑی وجو بات ہیں وہ شراب کا کسرت سے استعمال ہے یا جسم میں ضرورت مقدار سے زیادہ چربی کا بننا مطاپہ ہونا چربی کی زیادتی جنیاتی وراست جو کہ ہمیں اپنے پیرنٹ سے اپنے ابھاوج دار سے وراست میں ملتی ہے اور بار دفعہ میڈیسن کے مذر اثرات مثلا ڈسپرین یا اسپرین کا زیادہ استعمال سٹری رائیڈز اور ٹیٹرا سائیکلین وغیرہ جو ہیں وہ فیٹی لیور کا باعث بنتے ہیں جسمانی معاینا کرنے کے لیے جب بھی آپ اس کی جانچ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو لفٹی جب آپ کروائیں گے تو آپ کو جیگر کے انزائم جو ہے وہ نارمل حد سے بڑے ہوئے ملیں گے اور اس کے علاوہ جیگر میں سوزہ چھے جو ہوگی وہ تو ایلٹرسون سے پتا چلے گی ایلٹرسون کیا جائے جس سے پتا چلے کہ جیگر میں سوزہ چھوٹی ہے بعض دبعا خالی انزائم کے بڑھنے سے بھی فیٹی لیور کا ہونا ضروری نہیں ہے ایلٹرسون جب آپ کریں گے تو ایلٹرسون میں لیور کے مکام پر آپ کو سفید دبا نظر آئے گا جو کہ فیٹی لیور کی علامت ہے اس کے علاوہ جو ہے فیٹی لیور چیک کرنے کے لیے سیڈی سکین ایم آر آئی اور فائبرو بائپسی وغیرہ سے مزید اس کی تشکیز کی جاتی ہے تو یہ فیٹی لیور کی علامت ہے تو فیٹی لیور کے لیے مختلف قسم کے نسکہ جاتا ہے جو آگے سیڈ کے ہم فیٹی لیور ہیپاٹیٹس اے بی سی کے اوپر جب ہم مکمل روشنی ڈالیں گے جو آئندہ سے لے کر ریپاٹیٹس بی سی لیوکیمیا لیوکلاپیا السوریٹو کلائٹس فی میلیل پولی پوس کی اس طرح بنتا ہے تو انشاءاللہ ہمارا باقی سمٹرم جب چلے گا اس کے اندر ہم آپ کو باقی نالج بھی دیں گے اور فیٹی لیور سے بچنے کے کیا طریقے ہیں اور اس میں کونسی میڈیسن استعمال کرنی چاہیے یہ بھی حکمہ ذرات کے لیے ہم ڈالیں گے انشاءاللہ